عزیز طلبہ اور طالبات آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کے لیکچر میں ہم سال دو میں شامل سبق چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ اس انشائیے کو پڑھتے ہیں اس انشائیے کے جو مصنف ہے وہو ڈاکٹر وزیر آغا ہے تو ڈاکٹر وزیر آغا کون ہے ڈاکٹر وزیر آغا سربودہ میں 1922 کو پیدا ہو گئے تھے اور 2010 میں وفات پا گئے تھے ڈاکٹر وزیر آغا اپتدائی تعلیم انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے کا امتحان انہوں نے پاس کیا تھا اسی طرح پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایج دی کی ڈگری حاصل کی تھی زمانہ تعلیم علمی حیث ہے جو ڈاکٹر وزیر آغا تھے عدب کے ساتھ ان کا شغفتہ عدب کے ساتھ ان کا لگاؤ تھا محمد دین تاثیر میراجی اور نون میں مراشد سے افتداء میں ہی متاثر تھے اور یہ اردو شائری کے طرف متوجہ ہو گئے تو انہوں نے آزاد نظمے لکھی ہیں اسی طرح تنقید بھی اچھا خاصا اچھی خاصی تنقید کی کتابیں بھی ان کے موجود ہیں اسی طرح انشائیے بھی ان کے موجود ہیں اوراق عدبی جریدہ اوراق میں انہوں نے کام کیا ہے اور اوراق اور فنون یہ چونکہ ایک دوسرے کے مدد مقابل جریدے تھے تو احمد ندیم قاسمی اور وزیر آغا کے درمیان چپ قلش بھی رہی اینہا وہو ہمارا موضوع نہیں ہے وہو بطور شائر نقاد اور صحافی اقابل قدر مقام رکھتے ہیں لیکن ان کی جو خصوصیت ہے اور جو وجہ پہچان ہے وہو ان کی انشائیہ نگاری ہے انشائیہ کیا ہے یہ بھی مضمون ہی کہ ایک قسم ہے لیکن وہو مضمون جس میں شائر اپنی ذات شائر نہیں سوری مضمون نگار اپنی ذات کو شامل کر دیتا ہے وہو محض خارج کا ایک بیانیہ نہیں ہوتا بلکہ انشائیہ میں مضمون نگار کی ذات ان کے تاثرات اور ان کے احساسات بھی شامل ہوتے ہیں اسی کو ہم انشائیہ کہتے ہیں تو ہم تحت اللفظ پڑھیں گے اور جہاں جہاں پر ضرورت ہوگی تو ہم وہاں پر تفصیل بھی بتائیں گے وضاحت بھی کریں گے اور تشریح بھی کریں گے چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ پچھلے چند روز سے میرے گاؤ کی کچھی سڑک کو پختہ کرنے کے لیے ایک روڈ رولر آیا ہوا ہے یہ قویل جسہ دینو ساری جاپانی پہلوانوں کی طرح ایک پہاڑ ہے مگر گوشت کا پہاڑ نہیں یہ تو کالے لوہے کا پہاڑ ہے قویل جسہ جسہ مضبوط جسم والا دینو سار ڈائنو سار کا اردو ہے کہ اردو میں ساری اردو میں ڈائنو سار کو دینو سار انہوں نے لکھا جس کا کام کچھی خوشبودار زمین کے چہرے پر بجری کی تہ جوانہ ہے تو اس جبلے سے آپ کے ذہن میں کونسی بات آ جاتی ہے ایک سنتی زندگی ہے اور ایک ہماری جو نیچرل لائف ہے ایک وہ ہے یعنی جو جب سنتی زندگی ہے اور جب سے سنتی انقلاب آیا ہے تو ہم نیچر سے کافی دور جا چکے ہیں خواہو بلند بالا امارات کی صورت میں ہو خواہو وسیع اور کشادہ سڑکوں کی صورت میں ہو خواہو دھوا چھوڑنے والی ریل گاڑیوں ہوائی جہازوں اور اسی طرح بڑے بڑے ٹھینکوں اور دیگر قوی الجسہ اجسام کی صورت میں ہو لیکن جو قدرت کی مہکتی جو نیچر کی خوبصورتی تھی جو نیچرل زندگی تھی اس سے ہم کافی دور جا چکے ہیں یعنی ہم نے نیچر کے ساتھ بہت زیادہ چیڑخانی کی ہیں تو ادھر بھی اس جملے میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ ہم فطرت اور نیچر سے نکل رہے ہیں اور سنتی انقلاب کے دور میں داخل ہو رہی ہیں جو مادیت پر مشتمل دور ہے جس میں انسانی اقدار نہیں بلکہ مادے کو دیکھا جاتا ہے مادی آسائشوں کو دیکھا جاتا ہے جب یہ ہماری گاؤں میں داخل ہوا تو بچوں اور کتوں نے اس کا خوب سواگت کیا سواگت کیا استقبال کیا بچے تو اس کے بھاری بھرکم گول مٹھول بھائیوں پر سوار ہو کر تالیا پیٹھنے اور شور مچانے لگیں یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی نئی چیز کسی گاؤ میں داخل ہوتی ہے تو سب لوگ ورطہ حیرت میں ڈال جاتے ہیں ان میں بڑے بھوڑے چھوٹے سب شامل ہوتے ہیں لیکن جو دو لوگ دو قسم کی چیزیں یا دو لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں چونکہ وہ نسبتاً حساس بھی ہے ایک چھوٹے بچے اور ایک کتے کتے بھی جب گاؤ میں کوئی نئی چیز آتی ہیں تو اس پر ضرور بھونگتے ہیں اسی طرح گاؤ میں جب کوئی نئی مشینری آتی ہیں کوئی نئی قسم کی گاڑی آتی ہیں تو چھوٹے بچے بھی بہت زیادہ کثیر تعداد میں اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کھیلنا بھی شروع کر دیتے ہیں تو یہ منظر نگاری اور کیفیات نگاری کی ایک بہترین مثال اس انشائیے میں ہے جس نے گاؤ کے ایک عام منظر کو لفظوں میں ایسا بیان کیا کہ وہ پوری تصویر اور پورا واقعہ اور ایک پورا زمانہ ہی نہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے البتک کتوں نے صرف بھونکنے تک خود کو محدود رکھا مگر دو تین روز ہی میں ان لوگوں کا جذبہ حیرت ماند پڑ گیا نئی چیز آ جاتی ہے خواہ وہ مادی صورت میں ہو خواہ وہ تصور کی صورت میں ہو خواہ وہ روحانی صورت میں ہو لیکن وہ ایک مختصر عرصے تک سماج میں حل چل پیدا کر دیتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس کے used to ہو جاتے ہیں وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھ جاتے ہیں تو ایسا کچھ روڈ رولر کے ساتھ بھی ہوا تھا جب نیا نیا یہ گاؤں میں داخل ہوا تو سب لوگ پریشان تھے سب لوگ حیران تھے اور سب لوگ اس کو دیکھتے ہوئے اجیب قسم کے تصورات اور خیالات رکھتے تھے لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے عادی ہو گئے اور ان کی وہ حیرت جو ہے وہ ماند پڑ گئی اور اب یہ روڈ رولر سارا دن اپنے بھوڑے ڈرائیور کے مائیت میں کمالِ آہستہگی کے ساتھ سڑک پر آگی پیچھے ہوتا رہتا ہے عمومن جو روڈ رولروں کے ڈرائیور ہوتے ہیں وہ بھوڑے ہوتے ہیں یہ بھی ایک عام سا تجربہ انہوں نے بیان کیا ہے مائیت ساتھ رفاقت دوستی کمالِ آہستہگی کیا ترکیب ہے بھائی آہستہ ہونا اور پھر آہستہگی میں بھی کمال حاصل کر تو یہ ایک نیگٹیو پرابرٹی ہے جو شخص سست ہو ہم اس کو ویسے بھی برا سمجھتے ہیں لیکن وہ ہو اگر سستی میں کوالیفائیڈ بھی ہو کمال بھی اس کو حاصل ہو تو وہ ہو اور بھی ہماری نظروں میں برا ثابت ہو جاتا ہے لیکن یہی برائی جو ہے وہ روڈ رولر کیلئے اچھائی کی ایسیت رکھتی اس لیے یہاں پر کمالِ آہستہگی کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے جب شام کو جب ڈرائیور اس پر رکھے ہوئے کمرے کو تالہ لگا کر کہیں چلا جاتا ہے تو میں اس کے پاس آ جاتا ہوں اور اس عجوبہ روزگار کو تعدیر دیکھتا سڑک کو کورتے کورتے اب اس کے بھاری پھائیے خاصے گس چکے ہیں ان پر فٹ کیا ہوا کمرہ بھی خاصا پرانا ہو چکا ہے خدا جانے یہ روڈ رولر اب تک کس کس گھاٹ کا تیل پی چکا ہے کہ اتنا بھوڑا اور گسہ پٹھا نظر آتا ہے ضرب المثل ہے گھاٹ گھاٹ کا پانی پھینا یعنی یہ اس صورتحال کیلئے یہ ضرب المثل استعمال ہوتا ہے جب کوئی شخص بہت زیادہ تجربہ کار ہو اس میں زندگی کی بہت ساری اونچ نیچ دے کے ہو اس کو بہت زیادہ تجربہ حاصل ہوا اب یاد رکھے کہ ضرب المثل میں ہم تقدیلی نہیں کر سکتے قوائد کے مطابق لیکن چونکہ یہ ایک مزاہیہ مضمون ہے تو مزاہیہ نگار مزاہیہ صورتحال فیدا کرنے کیلئے مختلف ٹکنیکس کا سہارہ لیتے ہیں جن میں ایک ٹکنیک یہ بھی ہے کہ ضرب المثل یا محاورے کو بگاڑ کر استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں بھی انہوں نے کس کس گاٹ کھا تھیل پھی چکا ہے پانی کی جگہ پر انہوں نے تھیل کا لفظ استعمال کیا ہے اگرچہ گرائیمرہ اور قوائد کے مطابق یہ غلط ہیں لیکن مزاہیہ نگاری میں اس کی اجازت ہے پرسو یہ سوال میں نے اس کے بھوڑے ڈرائیور اور سیکیا تو وہ ہنسنے لگا بولا اس اللہ لوگ نے کہا جانا ہے بابو جی ساری زندگی اسی علاقے میں دھونی رمائے پڑا رہا ہے دھونی رمانہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ جانا چھیک ہے اطلب کہیں پر مستقل رہائش جب کوئی شخص اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ اس نے دھونی رمائے ہیں مگر جناب میں نے کئی روڈ رولرز پر کام کیا ہیں اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکا ہوں یہاں پر ضرورمثل جو ہے اصل حالت میں استعمال ہوا ہے بھولے ڈرائیور کی یہ الفاظ سن کر مجھے خیال آیا کہ اصل مارکو پولو یا ابن بطوتا تو یہ ڈرائیور ہے عزیز تلوہ اگر آپ کو یہ پر اگر آپ تشریح کیلئے دے دے تو اس میں بڑا سامان موجود ہے تشریح کرنے کے لئے ایک دو الفاظ اس میں مارکو پولو اور ابن بطوتا آگئے ہیں یہ تلمیحات ہیں مارکو پولو بھی ایک سیاہ تھے اور ابن بطوتا بھی ایک سیاہ تھے ابن بطوتا کے تحاقب میں ابن رشاہ نے ایک کتاب بھی اپنا سفرنامہ بھی اسی نام سے لکھا ہے جس نے روڈ رولر کے رفتار سے سیاہت کی ہے نہ کہ اسفتازی یا کھڑ کھڑ چلتی گاڑی کے رفتار سے اسفتازی تیز چھلنے والا گھوڑا سو میں نے اس سے کہا کہ کھڑی مجھے بھی اپنے ساتھ روڈ رولر پر بیٹھنے کا موخہ دو وہ خوش ہو گیا کہنے لگا میں پچھلے پچاس سال سے روڈ رولر چلا رہا ہوں آپ پہلے شخص ہیں جس نے روڈ رولر پر بیٹھنے کی خواہش کی ہے اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا آج تک کسی نے بھی روڈ رولر پر بیٹھنے اور سواری کرنے کی خواہش کا اظہار شاید نہ کیا ہو وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری طبیعت تیز رفتاری کی آگی ہے اور روڈ رولر جو کمالِ آہستگی سے چلتا ہے اس پر بھلا کون سوار ہونے کی خواہش کریں میں نے کہا کیا کروں میں خواہش ہی کا تو مارا ہوا ہوں خواہش ہی کا مارا ہوا ہوں تو یہ بھی محاورہ ہے مطلب میں خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہوں سو پروگرام پیپ آیا عزیز طلبہ پندرہ منٹ ہو گئے ہیں لیکچر کو زیادہ بڑا نہیں سکتے ہیں تو اگلے لیکچر میں پھر حاضری خدمت ہوں گے تب تک میں اجازت چاہتا ہوں لیکن اجازت لینے سے پہلے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو بھی اس چینل کے بارے میں بتا دیجئے کیونکہ اسی چینل پر آپ کو درسی کتب کے علاوہ میڈیکل، انٹرٹینمنٹ اور ہسٹاریکل ویڈیوز بھی مل سکتی ہیں اسی طرح ہم سائنس اور ٹکنالوجی کے لیکچرز میں آپ کو جو جدید سوشل میڈیا ہے اس کے مختلف فن بھی بتا دیتے ہیں اجازت چاہتا ہوں اللہ نگے با